حج دین اسلام کا بنیادی رکن ہے یہ ہر شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحبِ استطاعت ہو حج کی اقسام ادائیگی کے طریقے کے لحاظ سے حج کی تین اقسام ہیں حجِ افراد اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے حج کرنے والا اس میں عمرہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف حج ہی کر سکتا ہے اور احرام باندھنے سے حج کے اختتام تک مسلسط احرام کی شرائط کی پابندی ضروری ہے حج کی دوسری قسم ہے کران حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر اسی احرام میں حج ادا کرنا ہوتا ہے جبکہ حج کی تیسری قسم ہے تمتہ یہ وہ طریقہ حج ہے جس میں حج اور عمرے کو ساتھ ساتھ اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی حالت سے باہر آ سکتے ہیں اور پھر حج کے لیے آٹھ سل حج کو حج کے ارادے سے احرام باندھا جاتا ہے حج کے تین فرائز ہیں احرام باندھنا وقوفِ عرفات توافِ زیارت کرنا ان تینوں فرائز کو مکررہ مقامات اور مکررہ اوقات میں ترتیب سے ادا کرنا ضروری ہے حج کے ساتھ واجبات ہیں جن کو ادا کیے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا مزلفہ میں قیام کرنا جمروت کو کنکریاں مارنا اگر حج کران یا حج تمتم کی نیت کی ہو تو قربانی کرنا سر کے بال منوانا یا قطرنا صفہ اور مروہ کے درمیان توافِ صحیح کرنا توافِ ودا کرنا توافِ زیارت کے ساتھ چکر پورے کرنا اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب بھی ترک ہو جائے تو دم دینا ضروری ہے ایامِ حج اور ارکانِ حج کی ادائی آٹھ زلحج سے بارہ زلحج کے پانچ دن ایامِ حج کہلاتے ہیں انہی ایامِ حج کے جملہ مناسق ادا کرنے ہوتے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے آٹھ زلحج منہ کو روانگی حجاج آٹھ زلحج کو مکہ مکرمہ میں نمازِ فجر ادا کر کے سورج نکلتے ہی منہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں سفر میں تلبی کی کسرت کی جاتی ہے لبائک اللہ ہما لبائک منہ پہنچ کر زہر، اصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کے بعد رات یہیں قیام کرتے ہیں اور نو زلحج کی نمازِ فجر بھی منہ میں ادا کرتے ہیں نو زلحج، فقوفِ عرفات نمازِ فجر منہ میں ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے پر عرفات کی طرف روانگی ہوتی ہے اور عرفات میں زہر، اصر کی نمازِ زہر کے وقت ملا کر پڑھی جاتی ہیں میدانِ عرفات میں اسی قیام کو وقوفِ عرفات کہتے ہیں جو حج کا سب سے اہم رکن ہے اگر کسی بھی وجہ سے نو زلحج کے دن یا اس رات بھی کوئی یہاں پہنچنے سے رہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی تلافی کی کوئی گنجائش ہے مزلفہ میں قیام نو زلحج کو غروبِ آفتاب کے وقت آزمین مغرب کی نماز پڑے بغیر مزلفہ روانہ ہو جاتے ہیں مزلفہ میں نمازِ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں حجازِ کرام رات مزلفہ میں ہی قیام کرتے ہیں دس زلحج منہ روانگی فجر کی نماز کے بعد مزلفہ میں توقف کرنا واجب ہے بعد از آزمین منہ کو روانہ ہوتے ہیں منہ پہنچ کر حجازِ کرام کو تین واجہ بعد باترتیب ادا کرنے ہوتے ہیں بڑے شیطان کو کنکریہ مارنا رمی سے فارق ہونے کے بعد قربانی کرنا اور قربانی کے بعد سر کے بال منڑوانا یا قطروانا اس کے بعد احرام کھول کر عام لباس پہن لیا جاتا ہے اور حجاز سے احرام کی سب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں حجاز احرام کھولنے کے بعد مکہ مکرمہ میں حج کا چوتھا رکن توافہ زیارت ادا کرتے ہیں یہ حج کے فرائز میں شامل ہے اور بارہ ذلحج غروبِ آفتاب ہونے تک جائز ہے اگر اس کے بعد ادا کریں گے تو دم واجب ہوگا اور فرض بھی ذمہ رہے گا توافہ زیارت کے بعد صفحہ مروع کی سعی کرنا بھی واجب ہے اس کے بعد حجاز کرام کی منہ واپسی ہوتی ہے توافہ زیارت اور سعی کے بعد دو رات اور دو دن منہ میں قیام کرنا سنت موقعہ ہے مکہ میں یا کسی اور جگہ رات گزارنا ممنوع ہے دس، یارہ اور بارہ ذلحج کو ایامِ رمی کہتے ہیں ان تاریخوں میں تین جمروتوں کو رمی کی جاتی ہے رمی سے مراد شیطان کو کنکریاں مارنا ہے رمی کا وقت زوال کے بعد غروبِ آفتاب تک ہوتا ہے پہلے حجاز جمرہِ اولہ پھر جمرہِ وستہ اور بعد جمرہِ اکوا کو کنکریاں مارتے ہیں رمی کے بعد حجازِ کرام کی مکہ واپسی ہوتی ہے اس کے بعد حجاز توافِ ودا کرتے ہیں یہ حج کا آخری واجب ہے جو صرف میکات سے باہر رہنے والوں پر واجب ہے کہ وہ مکہ سے رخصت ہونے لگیں تو آخری تواف کر لیں مکہ میں مناسقِ حج کی تکمیل کے بعد آزمین حضورﷺ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا کرے آمین